انڈسٹری کو پوری طرح سے چوپٹ کر دیا گیا ہے ریٹیل کو چوپٹ یعنی کہ ایک لائن میں اگر آپ اس کو سننا چاہ رہے ہو تو جن کا ٹنوبر دس لاکھ سے نیچے ہے ایسے ہر بجنس پر سیدھا حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ ایک کورپریٹ لابی ہے ایک کورپریٹ لابی اس کو پورا ہینڈل کر رہی ہے تاکہ کورپریٹ سارے بجنس کورپریٹ کے پاس چلے گئے میڈل کلاس لوہر کلاس پوری طرح سماپت ہو جائے گا ایک چھوٹی سی بات آپ کو ہم بتائیں گے آپ ہائیوے پہ جائیے جہاں بچارہ سو دو سو پانچ سو ہزار کلومیٹر چلا کے آنے والا ٹرک ڈرائبر سام کو کھانا کھا کر کے وہاں رک جاتا تھا یا جو بھی کرتا تھا ہائیوے کے ہوتلوں کو دس بجے کے بعد بند کروا رہے ہیں جبکہ اس میں اگر اس چالو رہے گا تو مشکل سے ایک بہت بڑے ہوتل میں دس پانچ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایک ٹیبل پہ آلماسٹ ایک ہی بیٹھے رہتے ہیں جو دو گچ کی دوری کے کم دو گچ سے کم دوری پر کوئی بیٹھتا ہی نہیں اس کو بند کرا دیے اور اس کے بعد وہ سب جہاں میں سارے کرمچاری کٹ ہو جاتے ہیں بیس کرمچاری ایک ساتھ ایک کمرے میں پڑے میں ہوں دینیش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں شروعی سلوڑنی ممبئی سہیت آس پاس کے علاقوں میں نائٹ کرفو چل رہا ہے یہ نائٹ کرفو ہولی سے جسٹ پہلے لگایا گیا شام آٹھ بجے سے لے کر شبہ سات بجے تک دکانے ہوا انے پرتشتھان اور بیوسائی گدھویدھیوں کو سرکار دوارہ بند کرا دیا جاتا ہے جسے پولیس شکتی سے پالن کروا کروا رہے دکانداروں آم پوبلک کے ساتھ مار بیٹھ گالی گلوچ اس سمیں آم ہو گیا ہے سوال یہ ہے کہ نائٹ کرفیو کا اوچت کیا ہے کورونا سچ میں بڑھ رہا ہے یا کورونا سام آٹھ سے شبہ سات بجے تک ہی فیلتا ہے آخر یا کیسا کورونا ہے جو صرف وہ ہی فیل رہا ہے جہاں بیوسائی گدھویدھیاں سنچالیت ہو رہی ہیں اور وہاں بھی خودراہ کورونا نا تو چناؤں والی جگہوں پر آتا ہے نا بھیڑ بھری چناؤں ایرائیلیوں میں نا تو دن بھر لوکل ٹرینوں بسوں کی گردی میں آتا ہے اور نہ ہی راجنیتی کارکرموں میں یا صرف چھوٹے واری ٹیل بیاب پاریک پرتشتھانوں پر حملہ کرتا ہے ہے جسے لے کر سرکاریں کتھت روپ سے اتنی گمبھیر ہو گئی ہیں کہ جبرن سب کو گھر میں بند کرنے پر آمادہ ہو گئی ہیں جبکہ ایک سال سے بربادی کے کگار پر پہنچ چکی بھارتی پبلک اس بندی کو لے کر بے حد چنتیت ہے اور ہر برطمان کی بھکتی کال میں آندولن اور بیروت کرنا لگ بھول چکے ہیں ایسے میں سرکار کی اس منمانی کی حد کہاں ختم ہوگی اس پر بیچار کرنا ہوگا سوچ کر بتائیے گا آہ تب تک کے لیے آپ سبھی کو سننے کے لیے دھنے باد نمشکار جلد ہی پھر ملیں گے اس بیچ ہم کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کیسے پولیس دکانے بند کرواتی ہے اور لوگوں سے کیسے بھیوہر کرتی ہے ہمارا چینل شروعی سالونی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ڈھنے باد